بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنوری کی بارہ تاریخ سال 2022 سن 1443 ہجری آٹھ جمع دستانی اور دن بدوار آپ دیکھ رہے ہیں آلہن گلوبل نیوز میں آپ کی میزبان رفائدہ منظور آپ کی خدمت میں حاضر پیش کرتی ہوں مقامی اقبارات سے لی گئی آج کی سرکھیاں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج شائع ہونے والے بیشتر اخباروں کی سرکھیوں پر اومیکرون کی کشمیر میں بھی دستک گوڑی کی حاملہ خاتون اور تین گیر مقامی بنے شکار مضبط کیسوں کا انبار جمع کشمیر میں مجموعی طور پر 1448 نئے مضبط معاملات سامنے آئے متاثرین میں تیرہ ڈاکٹر اور بارہ فورسز اہلکار بھی شامل مزید دو لوگوں کی موت آئی جی پولیس کا وادی میں یوم جمہوریہ کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ سوشل میڈیا کے گلت استعمال کو ناقابل برداشت قرار دیا جنگجو مخالف کاروائیوں میں تیزی لانے کی ہدایت وادی میں 38 سردی سے لوگ بے حال گلمرک سرد ترین مقام آئندہ کچھ دنوں تک موسم خوشک رہے گا سری نگر جمہور شہارہ پر ٹرافک جزوی طور پر بہال لے سی پر موجودہ صورتحال مستقم بیجنگ دونوں فریق سفارتی اور فوجی ذرائع سے رابطے میں ہیں کرونا کی ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار دلی میں نہیں ہوگا بائنول اقوامی سطح پر ہام تیل کی قیمتوں میں اضافے کی باوجود پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مستحکم دلی میں دو دسمبر کو پیٹرول تقریباً آج روپیے سستہ ہوا تھا بے روزگاری کے سلسلے میں راہل کا موڈی سرکار پر حملہ ال جی فنڈز پر شرط میں نرمی کا امکان چیئر پرسن کو پانچ کروڑ روپیے کے اخراجات کے اکتیارات مل سکتے ہیں تمام کمیٹیاں اگلے تین ماہ میں بنائی جائیں گی مالی امداد نہ ملی تو افغانستان میں لوگ بوک و افلاس سے مر جائیں گے اقوامی متحدہ ننگڑھار میں اسکول کے قریب دماغہ نو طالب علیم جام بحق عبو زہبی میں ویکسین لینے والوں پر سرکاری اداروں میں داخلے پر پابندی آئید اقوامی متحدہ کی سرپرستی میں سویڈن کے بہران کے حل کے لیے بات چیت شروع امریکہ نے انگسان سوچی کی سزا کو انصاف کی توہین قرار دے دیا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کر رد عمل فوجی تقنیقی نویت کا ہوگا روس پندرہ ملازمین کا کورونا ٹیسٹ مذبت آیا باندی پورا میں جے کے بینکی دو شاکھے بند ہند باگ ٹی ٹوینٹی سیریز کی تیاری ہو رہی ہے رمیس راجہ ویرات کے 89 رنز کے باوجود بارت 223 رنز پر سمٹ گیا جنوبی افریقہ کی جانب سے ربادہ نے چار وچے حاصل کی افریقہ نے سترہ رنز بنائے اور ایک وٹر دوا دیا جنوبی افریقہ کے تیز گیند باز آلڈ راؤنڈ کرس مورس کا کریکٹ کے سبھی فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ ائرلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا میچ ملتوی نیوزلینڈ نے دوسرا ٹیسٹ ایننگ سے جیتا سیریز میں ایک ایک سے برابری آئی پیل کی دو نئی ٹیمیں لخنو اور احمد آباد کو بی سی سی آئی سے بازابطہ منظوری ملی اسی کے ساتھ آج کی سرکہ اکتتام پذیر ہوتی ہے دیجے مجھے اور میری ٹیم کو ہی جا